ریفکس چل تو رہی ہے لیکن کیڑی کی جان سے چل رہی ہے لیکن یہ کس وقت رک جائے گی کس وقت بابال مچ جائے گا یہ مزہرہ بھی آپ عملن طور کے اوپر دیکھیں گے اسی روڑ سے گزر رہی ہے اور خدا کی قسم یہاں پر لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہوا ہے یعنی کہ کسور کی گاڑی ہے وہ بھی گزر رہی ہے اس کو رکا تو نہیں آسکتا اس نے گزرنا ہے کم از کم ایک کروڑ بے کی گاڑی کے اوپر یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ ریڑیاں یہ چنگچی رکشے یہ تمام سرک کو مل کے گھڑے ہیں لیکن ان چنگچی رکشوں کو کس نے روکنا ہے وہ جو انسپیکٹر میکمہ ٹرانسپورٹ میں کروڑوں روپیہ رشوتیں دے کر برتی ہوئے ہیں وہ رام سے سکھ کی نیند سوئے ہوتے ہیں کہیں آپ کو ان کا ناکہ نظر نہیں آتا ان چنگچی رکشوں کا کچھ کر لیں نون نجسٹرڈ گاڑی ہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے گر کے اللہ نہ کریں کیا کا کیا حال ہو جائے گا لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے وہ ٹم ایسے کر کے جا رہا ہے پولیس کھڑی ہو یا پولیس نہ ہو لہور کی ٹریفک کئی ایسی شہرہ ہیں کہ جہاں پر اس کا کوئی پرسانے حال ہمیں نظر نہیں آتا اس کا ایک عملن مزارہ ہے میں آپ کو جکانے لگاؤں ٹریفک چل تو رہی ہے لیکن کیڑی کی چال سے چل رہی ہے لیکن یہ کس وقت رک جائے گی کس وقت بابال مچ جائے گا یہ مزارہ بھی آپ عملاً طور کے اوپر دیکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کا سارا مزارہ کہ بڑی چھوٹی ساری ٹریفک یہاں سے اسی روڈ سے گزر رہی ہے اور خدا کی قسم یہاں پر لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہوا ہے یعنی کہ کسور کی گھاری ہے وہ بھی گزر رہی ہے اب اس کو روکا تو نہیں آسکتا اس نے گزرنا ہے ٹیکس پر ہے وہ آخر اس نے ٹیکس پر ہے لیکن یہ آپ انڈادہ کریں کہ یہ سنگلی سڑک کراس کرنا ہے ایک آدمی کے لیے کتنا محال ہے اور لوگ یہاں پر کتنے پریشان ہیں کم از کم ایک کروڑوے کی گاری کے اوپر یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کی گاری کیوں ذرا سا ٹچ کوئی کر گیا تو اچھا حسن اقصان ہو جائے گا اب اس کی وجہ کہ ٹریفک کا جو رکنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریڑیاں یہ چنچی رکشے یہ تمام سڑک کو ملکے کھڑے ہیں اب ٹریفک پولیس ہے وہاں پر کھڑی ہے لیکن اس کو کوئی احساس نہیں اس بات کا کہ یار میں بھی تھوڑا سا خیال کر لوں میں یہاں پر آگے بھی چنچی رکشوں کو ہٹا دوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں تک ناظرین یہاں صرف یہ چیک کریں یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں ذرا یہ ان کا روزانہ کا معمول ہے چلان کروانا ٹریفک کا نظام اتنی دیر تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس عوام کے اوپر پراپرلی سختی نہ گی جائے یہ مین روڈ ہے مین شاہرہ ہے اور اس مین شاہرہ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چنٹرک سے ایسے کھڑے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پر ایک پورا سٹینڈ بنا ہوا ہے بجان کی گھلے چاچا جی اے چگہ خرید لیجی جگہ خرید لیجی جگہ خرید لیجی جگہ تک س دیرنے اچھو رانو کنو ٹیکس دینا ہے وہ کنو ٹیکس دینا ہے ٹیکس کنو دینا ہے ٹیکس کنو دینا ہے بیل چھے ہر چی لیندے تھا اتر چلے وہ مین پر بار پر بل دیندی ہو تو جیرا ملعب سڑک مال لینی ہے وہ کہتے بیل دیتا ہوں میں سڑک مال لینی نماز لے کر یہاں تک آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور کے اوپر سڑک بند ہے آپ دوسری جانب چلتے ہیں اور دوسری جانب آپ کو دکھانا چاہوں گا ناظرین وہ پرندہ مارکٹ ہے اور پرندہ مارکٹ سے لے کر یہاں تک آئیے آئیے ناظرین میں آپ کو دکھاؤں آئیے پرندہ مارکٹ سے یہاں تک آپ دور تلق دیکھ لیں ساری کی ساری روڈ بند ہے یعنی کہ چنگ جی رکشے اس طرح کھڑے ہیں جیسے اپنے ریچ ستاروں کے ولیمے کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور ان کو پارکنگ بقاعدہ دول کے اوپر بائیکنہ آلمٹ نہیں پہنے ہیں وہ نہیں پہنے آلمٹ کہتے ہیں میرے نہیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے ان کو آپ یہ چیک کریں یہ چنگ جی رکشوں نے جینا آرام گیا لیکن ان چنگ جی رکشوں کو کس نے روکنا ہے وہ جو انسپیکٹر میکمہ ٹرانسپورٹ میں کروڑوں روپیہ رشوتیں دے کر برتی ہوئے ہیں وہ رام سے سکھ کی نیند سوئے ہوتے ہیں کہیں آپ کو ان کا ناکہ نظر نہیں آتا ایک ٹریفک پولیس جس نے پکاعدہ طور پر وائیلیشن کو بھی دیکھنا ہے ٹریفک بھی کلانی ہے چلان بھی کرنے ہے ویے بھی ڈیوٹی بھی کرنی ہے وہ اتنا سب کچھ کیسے کر سکتی ہے ہر جگہ پہ چنگ چی چنگ چی چنگ چی چنگ چی چنگ چی چنگ چی ہمارا لہور چنگ چی رکشوں کی ہم آج کا بن چکا ہے اور ٹریفک پولیس یا پھر اس کے مطلقہ ادھارے کس طرح ان کو روک سکتے ہیں یہ ٹریفک پولیس کا استقاق ہی نہیں ہے روکنا یہ ہے میکمہ ٹرانسپورٹ کا استقاق اور سیکٹری ٹرانسپورٹ بھانگ پی کے سوئے ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے میں موسیٰ نکویز صاحب سے گزارش کروں گا کہ خدارہ ان چنگ چی رکشوں کا کچھ کر لیں نون ریجسٹرڈ گاڑی ہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے گر کے اللہ نہ کرے کیا کا کیا حال ہو جائے گا لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے اور تم ایسے کر کے جا رہا ہے یہاں تک چنگ چی رکشوں نے جگہ بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ